السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے بعض علاقوں میں کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب کسی کے گھر بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے تو وہ گھر چالیس دن تک ناپاک رہتا ہے چالیس دن تک اس گھر میں فاتحہ نہیں ہو سکتی قرآن خانی محفل ملاد اور بھی دوسرے سواب کے کام نہیں ہو سکتے اور چالیس دن تک اس گھر سے برکت بھی چلی جاتی ہے اس طرح کی اور بھی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں ناظرین آج اسی حوالے سے ہم آپ سے کچھ ضروری گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی بچے کی پیدائش کے بعد چالیس دن تک گھر ناپاک ہو جاتا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکنز ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر تازہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے جب کوئی خاتون کسی بچے کو جنم دیتی ہے بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اس عورت کے آگے کے مقام سے شرمگاہ سے ایک خاص قسم کی رتوبت نکلتی ہے جسے نفاس کہتے ہیں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دس دن میں پاک ہو جاتی ہیں بہت سی پندرہ دن میں لیکن چالیس دن سے زیادہ وہ ناپاک نہیں رہتی ہے تو اس دوران قرآن مجید پڑھنا قرآن شف چھونا یہ سب حرام ہو جاتا ہے ان دنوں کی نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں لیکن رمضان کی قضاء دوسرے دنوں میں فانہ کرنا ضروری ہوتی ہے قرآن مجید کے علاوہ تمام قسم کے ذکر کلمہ شریف درود پاک وغیرہ وہ پڑھ سکتی ہیں بلکہ مستحب ہے وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے اور ایسے ہی پڑھیں تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے تو نفاس والی عورت کے متعلق یہ ضروری چیز ہے ایسا نہیں کہ وہ عورت اس کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے وہ کسی سے ٹچ ہو جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی فاتحہ کھانا نہیں بنا سکتی لیکن عوام میں جو باتیں مشہور ہیں بچے کی پیدائش کے بعد چالیس دن تک گھر ناپاک ہو جاتا ہے اس گھر میں چالیس دن تک فاتحہ قرآن خانی محفل ملاد اور بھی دوسرے سواب کے کام نہیں ہو سکتے یا عورت چالیس دن گھر کے باہر نہیں جا سکتی فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت میں ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں یہ باتیں لوگوں نے خود سے گڑھ لی ہیں لہٰذا اپنے درمیان سے اس غلط فہمی کو دور کریں کیونکہ بچے یا بچی کی پیدائش سے گھر ناپاک نہیں ہوتا اس گھر میں فاتحہ درود میلاد قرآن خانی سب کام ہو سکتے ہیں اور نہ اس گھر میں برکت ختم ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے جو کہ سواب کا کام ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد سواب کے کام کرنا جائز ہے اچھی بات ہے بچے یا بچی کی ولادت سے گھر ناپاک نہیں ہوتا بلکہ گھر میں اور رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نیت سے شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ بٹنیں ضرور دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو